آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سیو کے بارے میں پڑھیں گے کہ اگر آپ کوئی بھی ورکنگ کرتے ہیں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اور کام کرنے کے دوران آپ اس فائل کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طریقے سے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم ایس وارڈ کے اندر میں نے کچھ ورکنگ کی ہوئی ہے یہاں پہ میں نے ایک ہیڈنگ لکھی ہے اس کے بعد یہاں پہ کچھ ٹیکس ٹائپ کی آئے اور اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ شیپس اور پکچر میں نے انسٹ کی ہیں اور اس ورکنگ کو اگر میں سیو کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اگر میں نیکس ٹائم کام شروع کروں تو یہاں سے ہی میں شروع کروں تو اس فائل کو مجھے سیو کرنا ہوگا تو سیو کرنے کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک فائل کا مینیو ہے اگر اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو میرے پاس جو پہلا آپشن ہے وہ ہے سیو کا اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو میرے سامنے ایک نیو ونڈو آ جائے گی اور یہاں سے میں اپنی فائل کو سیو کر سکتا ہوں سیو کرنے سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اگر آپ اس کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایک ایکسیس ٹول باہر ہے یہاں سے ایکسیس کرنا چاہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک سیو کا آئیکن نظر آرہا ہے اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں تو پھر بھی آپ کے سامنے سیم ونڈو آئے گی اور یہاں سے آپ اپنی فائل کو سیو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اسی کام کو کی بورڈ سے کرنا چاہیں تو آپ کنٹرول پریس رکھے اس کا بٹن پریس کریں گے تو سیم یہی ونڈو آپ کے سامنے آئے گی اور اس ونڈو سے آپ اپنی فائل کو سیو کر سکتے ہیں تو طریقہ کار آپ جو اپنا ہے کی بورڈ سے کنٹرول ایس پریس کریں یا آپ کو ایک ایکسیس ٹول بار کے اندر یہ جو سیو کا آئیکن ہے اس کے اوپر کلک کر کے اس کو ایکسیس کریں یا آپ فائل مینیو کے اوپر کلک کر کے یہاں سے سیو کے آپشن پر کلک کر کے فائل کو سیو کر سکتے ہیں آپ تینوں میں سے جو چاہیں طریقہ کار استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ ٹائٹل بار کے اوپر دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاکومٹ ون یعنی اگر آپ کسی بھی فائل کو سیو نہیں کرتے ہیں تو ایم ایس وارڈ اس کو ڈیفال کے اندر ایک نام دے دیتا ہے ڈاکومٹ ون اگر آپ نیکسٹ کوئی فائل اوپن کریں گے تو اس کو ڈاکومٹ ٹو دے دے گا اس کے علاوہ کوئی اوپن کریں گے تو ڈاکومٹ ٹری یعنی یہ اس کا ڈیفال نام ہوتا ہے تب تک آپ کی فائل جب تک سیو نہیں ہوتی تو اس کو سیو کرنے کے لیے میں یہاں سے کنٹرول ایس پریس کرتا ہوں میرے سامنے یہ نیو ونڈو آگئی ہے اور یہاں پر سب سے پہلے میں لوکیشن چوز کروں گا کہ کمپیوٹر کے اندر اس کو کس جگہ پہ سیو کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیکسٹ آپ ہے ڈاؤن لوڈ اس کے علاوہ اگر سکرول ڈاؤن کر کے تھوڑا سا نیچے آئیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی ڈرائیو ای ڈرائیو ایف ڈرائیو یعنی کمپیوٹر کے اندر کسی بھی جگہ پر آپ اس فائل کو سیو کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر آپ کو ڈیکسٹ آپ سیلیکٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ ڈیکسٹ آپ پر فائل سیو کرنی ہے لوکیشن سیٹ کرنے کے بعد آپ فائل کا نام دیں گے کہ آپ فائل کا نام کیا رکھیں گے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ فائل کا نام کیا رکھنا چاہتے ہیں یا آپ کی فائل کے اندر جو کنٹینٹ ہے آپ اس کے ریلیٹڈ اس کا نام لکھ سکتے ہیں تو میں یہاں پر فیلال آئی ٹی فار آل ہی لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیو ایس ٹائپ اور اس کے سامنے یہ جو بلیک کلر کا ڈھاٹ ہے اگر اس کے اوپر آپ کلک کریں تو آپ کو یہاں پر ساری فائل فارمٹ نظر آئیں گی تو اس کے اوپر میں علیدہ سے ایک لیکچر ریکارڈ کروں گا اور آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کروں گا کہ فائل فارمٹ کیا ہیں اس ویڈیو کے اندر صرف آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے فائل فارمٹ یہ جو وارڈ ڈاکومیٹ ہے ڈی او سی ایکس یہ رکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سیو کا بٹن پریس کرنا ہے جو ہی آپ سیو کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کی فائل سیو ہو جائے گی اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ فائل سیو ہوئی ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں دیکس ٹاپ پہ ہم نے فائل سیو کی تھی اور فائل آئی ٹی فار آل کے نام سے سیو ہو چکی ہے اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جتنی بھی ورکنگ کریں گے جتنا بھی اس کے اوپر کام کریں گے فار ایکزمپل میں یہاں سے اس ٹیکس کو کاپی کر کے دوبارہ پیسٹ کرتا ہوں اور اس کے اوپر میں یہاں سے کوئی افیکٹ اپلائے کر دیتا ہوں تو کیا ہوا ہے میں نے یہاں پہ کچھ اور ورکنگ کی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ورکنگ بھی اس فائل کے اندر سیو ہو جائے تو اس مقصد کے لیے میں کی بورٹ سے کنٹرول اس بھی پریس کر سکتا ہوں یا یہ جو کوئی ایکسیس ٹول بار ہے اس سے میں یہ سیو کا آئیکن بھی پریس کر سکتا ہوں یا آپ فائل مینیو کے اندر یہ جو سیو کا آپشن ہے اس کے اوپر بھی کلک کر سکتے ہیں تینوں میں سے جو چاہے آپ طریقہ کار اپنا سکتے ہیں تو میں یہاں پر کوئی ایک ایکسیس ٹول بار کے اندر یہ جو سیو کا آئیکن ہے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں جو ہی میں نے کلک کیا ہے تو میری فائل میری ورکنگ سیو ہو چکی ہے لیکن پہلے کی طرح میرے سامنے سیو ایس کی ونڈو نہیں آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ونڈو آپ کے سامنے فرس ٹائم آئے گی جب آپ اپنے فائل کو سیو نہیں کیا ہوگا جب آپ ایک دفعہ فائل کو سیو کر دیں گے اور اس کو اپن کرنے کے بعد اس کے اندر جتنی ورکنگ کریں گے جتنا بھی کام کریں گے دوبارہ کنٹرول ایس پریس کریں گے تو وہ ورکنگ اسی لوکیشن کے اوپر اسی فائل کے اندر سیو ہو جائے گی دوبارہ دوبارہ آپ کو سیو نہیں کرنی پڑے گی اب میں اس فائل کو کلوز کرتا ہوں اور آپ کو دوبارہ اپن کر کے دکھاؤں گا کہ یہ ورکنگ جو ابھی ہم نے کی ہے یہ سیو ہو چکی ہے دوبارہ میں اس کے اوپر کلک کر کے اس کو اپن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورکنگ یہاں پہ سیو ہو چکی ہے تو اس طریقے سے آپ ایم ایس ورکنگ کے اندر فائل کو سیو کر سکتے ہیں اور جتنی بھی ورکنگ آپ کر لیتے ہیں اس کو اگر سیو کر دیتے ہیں تو نیکس ٹائم جب آپ کام کریں گے تو وہ ورکنگ وہاں سے ہی شروع ہوگی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ کو ایم ایس وارڈ کے ریلیٹڈ کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کمیٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دیجئے وسیم ابباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ